اپنے اسلامی نولیج کو بڑھانے کے لیے مفتی تارک مسود چینل کو سبسکرائب کریں اب پہلے زمانے میں پردہ ہوتا تھا ایسے لیلہ مجنو کی ملاقاتیں جیسے آج کل ہو رہی ہیں اس طرح کی نہیں آج کل تو بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں پھر بڑے ہو کر بچے اببا امہ کی شادی میں تنبو لگا رہے ہوتے ہیں اتنا سیسائیٹی ایڈوانس ہو گئی ہے تو ہم پھر کہتے ہیں اب اس تکلف کی شادی کے تکلف کے بذرورت کیا ہے تو لیلہ جو تھی نا اس کا جو اوریجنل مجنو تھا وہ بچارہ درخ کے نیچے بیٹھ کے سوک کے کانٹا بند رہا تھا اس نے کھانا پینا لیلہ کے غم میں چھوڑ دیا جو دو نمبر مجنو تھا وہ اس اوریجنل مجنو کی غیر محاضری کا فائدہ اٹھا کے کیا کرتا لیلہ کے خادم سے کہتا کہ تمہارا مجنو آیا ہوا ہے درخ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کانلی کچھ خدمت ہو جائے ہماری لیلہ کہتی چلو میرا مجنو آیا ہوا ہے دودھ جلیبی بنا کے بیج دیتی اسے وہ مجنو روزانہ لیلہ کے عشق میں دودھ جلیبی کھا کھا کے مسٹرنڈوں کی طرح بوٹا ہو رہا تھا ایک دن لیلہ کو خیال آیا بھائی یہ اتنے دنوں سے دودھ جلیبی کھا رہا ہے پتہ نہیں یہ دو نمبر نہ ہو گئی تو ایسا کرو خالی پیالہ خادم کو دیا بولا آج دودھ جلیبی نہیں ہے بلکہ لیلہ نے کہا ہے کہ اپنی رکھ کٹ کے اس میں خون بھر دو آج لیلہ نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے تو جب وہ مجنو کے پاس آیا ہے دو نمبر مجنو اس نے دیکھا خالی پیالہ ہے کیا ہوا بھائی دودھ جلیبی کہاں گئی اس نے کہا بھائی یہ جو ہے نا اس نے کہا ہے کہ آج یہ خون چاہیے اس نے کہا خون والے وہ بیٹھے لے وہ جو باریک سے بیٹھے لے دنیا میں کسی کی ریلیشن کو صرف زبانی دعویوں سے نہیں مانا جاؤں زبانی دعویوں سے نہیں مانا جاؤں آپ کی کوئی محبوبہ ہو آپ زبانی باتیں کر رہے ہو وہ جو میں اکثر چھٹکلہ سناتا رہتا ہوں یہاں نئے لوگ بھی ہیں کوئی ایک آدمی کی محبوبہ تھی نا گرل پرینڈ اسے اپنی عوقات بتانا شروع کر دی اس نے کہتا ہے دیکھو میرے پاس سلیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے میں دل میں تمہیں جگہ دے سکتا ہوں وسیم کی طرح لینڈ کروزر تو نہیں ہے پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں اور کیا چاہیے اس نے کہا سلیم کا نمبر چاہیے تمہارے ساتھ نہیں رہنا میں نے دنیا میں خالی پیلی کے ریلیشن کے دعوے انسان قبول کرتا ہے نہیں کرتا بھائی کہتا ہے آپ میں نے میرے لیے کیا کیا ہے آپ باتیں کرتے ہیں ہر وقت آئی لیو بولتے ہو مجھے آپ سے محبت ہے اور بوت ہر میٹ فور ایچ ادھر اس طرح کی ٹوپیٹرامے یاد کیے ہیں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے تم نے میرے لیے دنیا میں میرے بھائی کوئی بے وقوف بھی قربانی کے بغیر ریلیشن کے دعوے کو ایکسپٹ نہیں کرتا یہ کیا بات ہے دنیا میں ہر مذہب کہتا ہے ہمارا اللہ سے تعلق ہے ہم اللہ تک پہنچاتے ہیں پہنچانے کے لیے سیڈی کیا ہے آپ کے پاس کوئی پیکج کیا ہے آپ کے پاس کیا قربانی کا ہے وہ پیکج اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے اسلام نے کہا اللہ اپنے سے ریلیشن ایسا ہی نہیں مان لے گا پانچ ٹائم حیال الصلاح کی صدا گنجے گی پانچ ٹائم بھضو کر کے اس تمیز سے برنہ ایسے ہی موٹھا کے چلے جاتے ہیں نا 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 ایسے ہی موٹھا کے جانے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی دعوت میں جب جاتے ہو ایسے ہی تھوڑی موٹھا کے چلے جاتے ہو میرے در پہ آنے کے لیے پہلے دیکھنا پڑے گا جسم پاک ہے یا نہیں عسل فرض ہے تو عسل کرنا پڑے گا کپڑوں کو پاک کرنا پڑے گا تین دفعہ ناک دھونی پڑے گی تین دفعہ پلی کرنا پڑے گی تین دفعہ مو دھونی پڑے گا تین دفعہ بازو دھونے پڑیں گے پاؤں دھونے پڑیں گے سر کا مسا کرنا پڑے گا سردی ہو یا گرمی ہو اس کے بعد میرے گھر کی طرف آوگے تمیز سے صف میں بیٹھ جاؤگے پھر میرے سامنے سردہ کروگے رکو کروگے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی ایاک نابد و ایاک نستعین اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تُس سے مدد طلب کرتے ہیں بار بار یہ نعرہ لگاؤگے اتحیاتو للہ والصلاواتو والطیباتو زبانی عبادتیں بھی اللہ تیرے لیے بدنی عبادتیں بھی اللہ تیرے لیے مالی عبادتیں بھی اللہ تیرے لیے اس طرح سے رکو سجدہ بار بار سردی گرمی کا فرق کے بغیر موت تک یہ کام کرتے رہو گے پھر مانوں گا کہ تم میرے وجود کے واقعی قائل ہو خالی پیلی کے قائل نہیں ہو پھر مانوں گا کہ تم مجھ سے ریلیشن کے واقعی بولو قائل ہو پھر ایک مہینہ رمضان کا آئے گا تم پورے مہینے کھانے پینے کے عادی ہو ایک مہینہ تم سے کھانا پینا چھوڑوا دوں گا چھوڑو گے تو مانوں گا کہ واقعی مجھے مانتے ہو زندگی میں ایک دفعہ حج کتنا پیسہ خرش ہو جاتا ہے میرے گھر کی زیارت کرنی پڑے گی جب تمہارے پار پیسہ آتا ہے اپنے ریلیٹیف سے ملنے کے لیے جاتے ہو کتنے لوگ ہیں امریکہ میں 20-20 سال سنگ رہے ہیں میں کہا تو گھر کیلئے ہیں پیسہ ہی نہیں ہے بھائی پیسے چھیک ہے بھائی اب نہیں ہے تو کیسے جائیں وہ جب پیسہ آتا ہے تو بھائی اپنی امہ سے بھی ملتے ہیں اببہ سے بھی ملتے ہیں مامو سے بھی ملتے ہیں چاچو سے بھی ملتے ہیں اللہ کہتا ہے جب تک پیسہ نہیں تھا ٹھیک ہے مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر مت آؤ میں نہیں کہتا ہے تم غریب ہو جاؤ لوگوں سے بھی مامو نہ آنا جب آگے آئے نا پیسہ تو پھر کیا کرنا ہے میرے گھر کے گرد دیوانوں کی طرح چکر لگانا ہے کیسا زبردست طواف ہوتا ہے صفہ مروہ پہ دوڑنا ہے لباس کو اتار دینا ہے جتنی بہترین پرسنیلیٹی ہو آج تک آپ نے کبھی بغیر اس طریقے کپڑے نہیں پہنے تھے اللہ کہتا ہے مجھ سے ریلیشن کو اگر شو کرنا ہے تو انسلے کپڑے پہن کے ایک لنگی اوپر ایک لنگی نیچے اپنے اسلامی نولیج کو بڑھانے کے لیے مفتی تارک مسود چینل کو سبسکرائب کریں